دوستو پورے یوروپ میں اور یوروپ کے علاوہ ایشیا کے بھی بہت سے ملکوں میں جو گاڑیاں سیل ہوتی ہیں ان میں کیا وسیستہ ہوتی ہے شاید آپ نہیں جانتے ہیں تو دوستو وہاں پر جو گاڑیاں سیل ہوتی ہیں فرش کیجئے وہاں پر اگر سجوک کی آلٹو بھی سیل ہوتی ہے تو وہ بھی 5 سٹار ریٹنگ کی ہوتی ہے یعنی کی سرکشہ کا خیال پورا پورا وہاں پر رکھا جاتا ہے ہر گاڑی کے ساتھ سرکشہ کے معنی کتنے جبردست ہوتے ہیں لیکن کیا بھارت میں ایسا ہو رہا ہے آپ نے اس پر کبھی دھیان دیا ہے اگر نہیں دھیان دیا ہے تو آج کی ویڈیو مست امپورٹنٹ ہے دوستو اور اسے دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی سرکشہ کی چنتہ نہیں رہے گی یہ ہمارا دعویٰ ہے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی بھی ہے اور ساتھی شیئر بھی کرنی ہے اپنے سبھی فرینڈز کے ساتھ اور اگر چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں ان گاڑیوں کی جو بھارت میں ایوی لیول ہیں ان مانکوں کے ساتھ یعنی ان اسٹینڈرڈ کے ساتھ جو ورڈ لیول کے ہوتے ہیں یعنی جن میں سب سے پہلے رکھا جاتا ہے سرکشہ کا خیال آپ کے کمفرٹ کا خیال اس کے ساتھ بلکل ورڈ لیول کی اسٹائلیس گاڑیاں جو آپ کو تینوں فیکٹرز پر بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ ہوتی ہیں چاہے وہ آپ کا اسٹائل ہو ایڈوانس فیچرز ہو یا ہنڈرڈ پرسنٹ سیفٹی ہو تو کیوں نہ ان گاڑیوں کے بارے میں جانا جائے اور یہ گاڑیاں ہیں نشتی تروپ سے دوستو ٹاٹا کی اور ہم کیبل یہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹاٹا کی اس کے علاوہ اگر انہیں برانٹس بھی اس سٹنڈرڈ کی گاڑیاں بناتے ہیں تو نشتی تروپ سے آپ کو انہیں پرچیج کر لینا چاہیے اگر وہ ان سٹنڈرڈ پر کھرے اترتے ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں اور نشتی تروپ سے ٹاٹا کی ہی ترشکتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاٹا کے پاس ہر سیگمنٹ میں اس سمیں ایسی گاڑیاں ایویلیول ہیں جو آپ کی سیفٹی کو ہنڈرڈ پرسنٹ فل فل کرتی ہیں یہ ہماری گارنٹی ہے دوستو چاہے وہ آپ کا ہیچ بیک سیگمنٹ میں ایلٹوز ہو یا ٹیاغو ہو اس کے علاوہ سیڈان سیگمنٹ میں چاہے آپ کی ٹیگور ہو یا اس کے بعد کومپیکٹ ایسیو بھی میں آپ کی نیکسون ہو یا اس کے علاوہ ایسیو بھی میں آپ کی ہیریئر جیسی گاڑیاں ہو تو سب ہی سیفٹی میں جبردست ہوتی ہیں اور فیچرز بھی لا جواب ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ اور انفرمیشن بھی ہم آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس کے بارے میں ایجوکیٹ ہو سیفٹی کے بارے میں جو کیبل گاڑی خریدنے تو چل دیتے ہیں لیکن نہیں جانتے ہیں کہ آپ جس بھی برانڈز کی گاڑی پرچیج کریں نو پرابلم لیکن آپ گاڑی دیکھئے انہی پہلوں کو یعنی ان فیکٹر کو دھیان میں رکھ کر ان پوائنٹس کو اپنے سامنے رکھ کر تب ہی آپ کو گاڑی پرچیج کرنی چاہیے دوستو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے گاڑی کا باڈی بیلڈر اس کے سیفٹی ریٹنگ اس کے بعد میں اس کا کمفرٹ انجن پرفارمنس اور اس کے علاوہ سب ہی فیچرز آپ کو دیکھنے چاہیے تب آپ کو گاڑی فائنلی لینی چاہیے تو ٹاٹا کی فرسٹ گاڑی دوستو اگر آپ بات کریں ٹیاغو کی تو کیبل اسٹارٹ ہو جاتی ہے 4.69 لاکھ سے جو آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے بیلکل ایڈوانس لک کے ساتھ آپ اسے بیلکل ورڈ لیول کی ان گاڑیوں سے کمپیر کر سکتے ہیں جو سرکشہ کے ساتھ ساتھ فل اسٹائلس بھی ہوتی ہیں یعنی اسے یوتھ بھی پسند کر سکتا ہے اور سبھی لوگ اسے پسند بھی کریں گے اور دوستو اگر آپ بات کریں اس گاڑی کے پاور کی تو بیلکل یہ � یعنی کی جیسے ہر کمپنی کی فرسٹ گاڑی ہوتی ہے لیکن ٹاٹا نے اس میں بھی دیا ہے 1199 سی سی کا یعنی 1.2 لیٹر کا پاور فول انجن ملتا ہے اور اگر آپ کمپیر کرنے جائیں گے اسی سیگمنٹ کی انیہ برانڈز کی گاڑیوں سے نشتی تروپ سے اسے 21 ہی پائیں گے 19 نہیں پائیں گے اپنے فیچر سے اپنے پاور سے کیونکہ یہ پاور بھی دیتی ہے 84.48 بھی ایچ پی کی جبردست پاور دیتی ہے اس سیگمنٹ کے اندر دوستو اس کے علاوہ 113 این ایم کا ٹورک ملتا ہے اور جہاں تک بات کریں سیفٹی کے سارے سیفٹی کے فیچرز ملتے ہیں اس کے علاوہ مین چیز ہوتی ہے کسی گاڑی کی سیفٹی فیچرز کے علاوہ اس کا باڈی بیلڈ اپ بھی جبردست ہونا چاہیے تو باڈی بیلڈ اپ میں اس گاڑی کو ملے ہیں 4 سٹار ریٹنگ جی این سی ای پی دوارہ یعنی کی گلوبل سنسطہ دوارہ سیفٹی میں 4 سٹار ملی ہوئی گاڑی سرکشا ہمیں نمبر 1 اور پیٹرول ویریانٹس میں ایویلیول ہے اور اس کے انٹیئر ایکسٹیئر سیفٹی کی بھی ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے دوستو یہاں پر آپ کو ملیں گے سیفٹی میں ABS, EBD, Dual, Airbags, Central Locking جیسے سارے سیفٹی کے فیچرز اس کے علاوہ وشیس آپ کو ملتا ہے Corner Stability Control اس کے علاوہ Vehicle Stability Program بھی اس گاڑی میں آپ کو ملتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم ٹاٹا کی نیکسٹ سیگمنٹ پر چلتے ہیں اگلی گاڑی پر جسے آپ بلکت تری رتن یا ٹاٹا کا رتن بھی مان سکتے ہیں وہ ہے آپ کی سیڈان سیگمنٹ کی گاڑی ٹگور جی ہاں دوستو جس طریقے سے ڈیجار یا انیے گاڑیاں آتی ہیں سیڈان سیگمنٹ میں ہونڈائی کی ماروتی کی فورڈ کی دوسی طریقے سے ٹاٹا کی ٹگور اگر آپ نہیں جانتے ہیں دوستو حالانکہ آپ نے بلکل اس کے بارے میں انفرمیشن لی ہوگی سیڈان سیگمنٹ میں سب سے اچھی گاڑی آپ کو مل جاتی ہے جس کا پرائز بھی کیوال سٹارٹ ہو جاتا ہے 5.39 لاکھ سے اگر آپ فرسٹ ویرینٹ دیکھتے ہیں اور اس گاڑی میں بھی آپ کو ملتا ہے 1.2 لیٹر کا پاورفل انجن اس کے علاوہ سارے سیفٹی کے فیچرز آپ کو سیم مل جاتے ہیں جیسے کی آپ کو ٹیاغوں کے اندر ملتے ہیں چاہے وہ ABS ہے EBD ہے Airbags ہیں اس کے علاوہ Advanced Input Endment Systems ہے یہ سارے فیچرز بھی آپ کو اس گاڑی میں ملیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوستو اچھے خاصے Advanced Look کے ساتھ Tigor بھی ایویلیبل ہے اپگریڈ ہونے کے ساتھ میں BS6 کے اندر اور آپ کو ملے گا اس میں جبردست بھوٹ اسپیس بلکل سیڈان سیگمنٹ کی گاڑیوں کی طرح بلکل کمفرٹیبلی آپ اس میں سفر کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہیچ بیک میں ایک اور گاڑی تاٹا کی دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ 5 سٹار ریٹنگ کی گاڑی تو بلکل آپ ٹاٹا ایلٹروز کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں بلکل پریمیم نظر آتی ہے اسی طرح کی گاڑیوں کی طرح جو کی یوروپ اور کچھ ایشین کنٹریوں میں ایویلیبل ہوتی ہے بڑے بڑے برانس کے جن کی کوسٹنگ بھی کافی ہوتی ہے 20 to 30 لاکھ کے آس پاس لیکن آپ کو اتنے سارے فیچرز چاہے وہ کروس کنٹرول ہو چاہے سیفٹی پروگرام ہو چاہے ریئر ایسی وینڈ سو سبھی کچھ آپ کو ایلٹروز کے اندر مل جاتے ہیں فل سیفٹی کے ساتھ سارے فیچرز بھی ایلٹروز میں مل جاتے ہیں اور آپ اپنی پسند کا ویریانٹس لے سکتے ہیں اور اس میں اب ٹرو پیٹرول کا اپشنز بھی ایویلیبل ہو گیا اگر آپ ایکسٹرا پاور چاہتے ہیں دوستو اس کے بعد میں ٹاٹا کی ایک اور جبردست گاڑی ایسی وی سیگمنٹ میں ٹاٹا کی ہیریر آپ اسے کہہ سکتے ہیں بیلکل ٹاٹا کا ہاتھی اتنا جبردست جس کی پاور کا جواب نہیں ہے دوستو فیچرز بہت جبردست آتے ہیں انجن اس کا سب سے زیادہ جبردست آپ کو اس سیگمنٹ میں ملتا ہے کرائو ٹیک کا 2.0 لیٹر کا ٹربو شارج انجن اس گاڑی کے ساتھ ملتا ہے جو دیتا ہے 167.67 بی ایش پی کی جبردست پاور 350 این ایم کا جبردست ٹارک اس کا علاوہ اس 4 سیلنڈر کی گاڑی میں آپ کو ملتی ہے جبردست پاور کے علاوہ فل سیفٹی 6 سپیڈ کا مینیول گیر باکس یا ای ایم ٹی گیر باکس آپ جو بھی پسند کرتے ہیں اس میں لے سکتے ہیں ڈیجل کی یہ گاڑی دیتی ہے 17 کے ایم پیل کا مائلیج اور اچھے خاصے فیچرز ایکشٹریر انٹیریر اپگریڈ کے بعد آپ کو ملتی ہے اور کمفرٹ کا تنشیت روپ سے اس کا سیگمنٹ میں کوئی جواب نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے ایڈوانس سیفٹی کے ساتھ ساتھ ایڈوانس فیچر کے ساتھ بھی اور اس کے بعد میں ٹاٹا کی ایک ایسی گاڑی جو بلکل جس نے بھارت میں پہلی وال لوگوں کو بتایا کی سیفٹی کیا ہوتی ہے جی ہاں انڈیا کی پہلی گاڑی جسے 5 سٹار ملے اور جس کے بعد سبھی لوگ جاگروک ہوئے سرکشت گاڑیوں کی طرف وہ ہے آپ کی ٹاٹا کی نیکسون اور دوستو ٹاٹا کی یہ سب سے سرکشت گاڑی ملتی ہے وائیڈ رینج کے اندر یعنی پیٹرول کے 18 ویریانٹ آتے ہیں ڈیجل کے 18 ویریانٹ آتے ہیں تو آپ جو بھی چاہیں پرچیج کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا ڈیجل ویریانٹ دیکھتے ہیں تو 8.45 اگر آپ دیکھتے ہیں پیٹرول ویریانٹ تو 6.99 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کو اون روڈ 8 لاکھ میں کے اندر ہی مل جاتی ہے بھارت کی سب سے سرکشت گاڑی اور اس کے علاوہ اگر آپ فیچرز کی بات کریں تو دوستو اے آر آئی سرٹیفائیڈ مائلیز دیتی ہے 21 کا اگر آپ ڈیجل ویریانٹ دیکھتے ہیں انجن آتا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے پاور کی تو دوستو 1.5 لیٹر کے اس انجن کے ساتھ پاور ملتی ہے 108.5 بھی ایچ پی کی 4,000 رپی ایم پر اور ٹورک آتا ہے 260 این ایم کا تو اتنی جبردست پاور کے ساتھ یہ گاڑی ملتی ہے چاہے آپ اس کا آٹومیٹک ویریانٹ لیتے ہیں یا لیتے ہیں آپ اس کا مینیول ویریانٹس اور اب اس میں سنڈوپ کا فنکشنز بھی آ چکا ہے اس کے ایک جیڈے پلس ویریانٹس کے اندر اور بوٹ سپیس آتا ہے 350 لیٹر کا اس ایسیو بھی گاڑی کے اندر تو دوستو کل ملا کر یہ ٹیٹا کے وہ رتن جو نشیت روب سے آپ کو 100% سیپٹی دیتے ہیں ورڈ لیول کی یعنی وز وز تریہ سرکشہ کے ساتھ آپ کو ملے گا فل سٹائل بھی فل کمفرٹ بھی یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو کیوں نہ آپ سرکشت گاڑیوں کی طرف چلیں اور اس کے علاوہ دوستو ان پوائنٹس پر اگر کسی بھی کمپنی کی گاڑیاں 100% گھری اترتی ہیں آپ کو اچھی لگتی ہیں ان پوائنٹس کو فالو کرتی ہیں تو نشیت روب سے آپ کو وہ کمپنی کی گاڑی بھی لے لینی چاہیے کیونکہ ہمارا کسی پرٹیکل برینڈ سے مطلب نہیں ہے لیکن یہ سٹینڈر کا پالن سبھی کمپنیاں کریں یہی ہم چاہتے ہیں اپنے دل سے دوستو کیونکہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں ویس ویس تر کی گاڑیوں کو تو وہاں پر سرکشہ کو سب سے پہلے جانا جاتا ہے سب سے پہلے سرکشہ وہاں پر دیکھی جاتی ہے کسی مرس دوارہ لیکن ہمارے یہاں ابھی بھارت ورش میں اس بارے میں کافی کم لوگ دھیان دیتے ہیں کم ایجوکیٹ ہیں دوستو اس کے بارے میں تو اگر آپ بھی اس انفرمیشن کو شیئر کریں سبھی لوگوں کو نشیط روپ سے ایک بہترین کارے آپ کر سکتے ہیں سیفٹی کی طرف انڈیا کو لے جانے کا اور اس طریقی ویڈیو کو آپ ہمیشہ شیئر کیجئے یہ ہمارا آپ سے نویدن ہے اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ پسند کرتے ہیں ایسی کمپنیوں کو جو بھارت کے ہت کے لیے آپ کے ہت کے لیے کارے کرتی ہیں ہر پرستیتی میں تو آپ بھی انہیں پرموٹ کیجئے دوستو ہماری طرح اور ہم ملیں گے اسی طرح کی لیٹسٹ انفرمیرسن لیٹسٹ اوٹموائز ٹیکنلوجی کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار دوستو اور آپ لکھئے کہ آپ کون کونسی گاڑیاں پسند کرتے ہیں یا نیکسٹ آپ کس گاڑی کا ریبیو دیکھنا چاہتے ہیں